آنڈرا پریمیر لیگ کا جو میچ رہنے والا ہے گودارے ٹائٹن ورسید اتراندرا لوئنس کے بیچ میں یہ میچ کھیلے جانے والا ہے دوستو اس میچ کے بارے میں ہم یہاں پہ ریو کرنے والے ہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ایٹوزر پلیئرز کا ہم ریکورڈ یہاں پہ چیک کرنے والے ہیں اور دوستو یہ آنڈری ملے ان کی ٹیم جو کریٹ کرنے والے ہیں اس سے پہلے دوستو ان کے جو ریکورڈ رہنے والے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں ہی ہم یہاں پہ ٹیم ایک ریٹ کرنے والے ہیں دوستو یہاں پہ گودارے ٹائٹن کے بارے میں بات کریں دوستو انہوں نے ابھی تک جتنے بھی میچ کھیلے ہیں دوستو ماتر ایک میچ انہوں نے وین کیا ہوا ہے اور وہی حال دوستو یہاں پہ اتراندرا لوئنس کا رہنے والا ہے شیم ٹو شیم پوزیشن کے اوپر دونوں ٹیمیں رہنے والے ہیں دوستو ایک میچ دن ان کا ڈرو ہو گیا تھا جو کی برسانت کے کارن کینسل بھی ہو گیا refrانت اور ابھی تک انہوں نے جتنے بھی میچ کھیلے ہونکے لوئی ایک ایک میچ انہوں نے وین کیا ہوا ہے باقی سارے کے سارے یہ ہارے ہوئے ہیں پہجاور ٹائٹن کی دوستو اس میں حدaco اگر دیکھیں امisons بھی میت folds رے دی نے آپ сы returning کی تھی اس کے بدومounpoints슬 وقت 블�وف companies silence شیرfehن بات کے بعد انہوں نے evaluations تو تو بلکل انہوں نے کم میonner census میں کھیلے اور اسے جیزا ہی رن انہوں نے بنایی تھے وہیں پر دام تو ایما آمدئرße کرسنا کی بات کریں یہ دونوں اوپننگ کرنے والا ہے اس میچ کے اندر بھی احمد ریڈی اچھی فورم میں چل لیں تھوڑا سا رشکی یہاں پر رہنے والا ہے دوستو احمد ریڈی 32 میچ کے اندر تقریباً 20-25 کی ایوری جن کی رہتی ہے اور تیرا وکیٹ ان کے نام رہے ہیں باقی یہ بولنگیں نہیں کرتے ہیں وامسی کرشنا کے بعد کے وکیٹ کیپنگ اپسن کے لیے ان کی ریکارڈ بھی دوستو اچھی نئے رہی ہے باقی دوستو اگر ریشنٹلی جو میچ دے دیکھیں تو لاشٹ کے دونوں تینوں میچ کے اندر دوستو آئی سکورنگ وینیو رہنے والا ہے تو دوستو اس میچ کے اندر ہو سکتا ہے اوپننگ بھی آپ کو یہ چلتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اس ریڈی کے بعد کے اندر دوستو تین نمبر کے اوپر یہ کھیلنے والا ہے ریشنٹلی ان کی فورم بھی اچھے نئے نہیں چل رہی ہے نمبر تین کے اوپر ضرور یہ کھیل رہے ہیں چھتیس میچ کے اندر دوستو سکتر رن اور بیانیس یکیٹ ان کے نام رہی ہیں جیرہ سندیب کے بعد کے اندر دوستو ایک دو آور یہ کرنے والے ہیں باقی ان کا بھی اتنا اچھا ریکورڈ نہیں رہا ہے چھار نمبر کے اوپر یہ کھیل رہے ہیں تیرہ میچ کے اندر ایک سن بہر رن اور تین یکیٹ ان کے نام رہے ہیں یہ کبھی کبھی پارٹ ٹائم بولنگ کر لیتے ہیں دوستو ایک دو آور یہ نکال دیتے ہیں پانڈو رنگر آجو کی بات کے اندر 68 میچ کے اندر 1810 رن ان کے نام رہے ہیں ان کی ریکوڈ تھوڑا سا بیٹر آیا دوستو تو کمپیر کریں لیکن ان کا بیٹنگ ہوتر تو وہ تھوڑا سا لوڈر کے اندر یہ کھل رہے ہیں وی باسو اس میچ کے کی پلئیر ہو سکتے ہیں دوستو 23 میچ کے اندر 341 رن بیانیسی وکیٹ ان کے نام رہے ہیں لاشت میچ کے اندر بھی تین وکیٹ یہ نکال گئی تھے اس پلئیر کے اوپر تھوڑا سا دھیان رکھیے گا کے بھی سسی کانت کے بارے میں دیکھیں دوستو 18 میچ کے اندر 113 رن 15 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں دیوز کمار بھی اچھے پلئیر رہنے میں دوستو لیکن ان کا جو بیٹنگ اوڈر ہے وہ بھی یہاں پر لو آرہا ہے ہر میچ کے اندر 7 یا 8 کے اوپر یہ بیٹنگ کرتے ہیں 27 وی کے اندر 7 میچ میں 54 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں وائی کماری ایڈی کے بارے میں دوستو 60 میچ کے اندر 617 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں باقی یہ آل آنڈ رہتے ہیں دوستو لیکن ان کا بھی نمبر 10 کے اوپر بیٹنگ ہے اور درمک کے اندر ان کا نمبر 10 کے اوپر بیٹنگ کرنے کے دوستان تصرف بن رہے ہیں وہ یہیں پر ہی بنتے ہیں ایس کے اسمال ان کے کی پلے رہیں گے دوستو 24 میچ کے اندر 72 وکیٹ ابھی تک یہ نکال چکے ہیں باقی دوستو یہاں پہ اگر آپ ایکسٹا پلیئرز کے بارے میں دیکھیں تو ان کے ایکسٹا پلیئرز کا ریکوڈ بھی میں نے یہاں پہ اڈال دیا ہے اگر ان میں سے کوئی ایویلیبر رہتا ہے تو آپ ان میں سے بھی پک کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو اتراندرہ لوئنس کے بارے میں بات کرنے اتراندرہ لوئنس تھوڑی اچھی یہاں پہ سکویٹ رہنے والی کیونکہ ان کے بات اچھے پلیئرز سے اس میچ کے اندر رہنے والے ہیں گلفام سیلے کی بات کرنے دوستو لاسٹ میچ کے اندر اوپنی انہوں نے کی تھی چھتیس میچ کے اندر ایک ہزار رن یہ ابھی تک بنا سکے ہیں کونہ سکر برتنے لاسٹ میچ کے اندر بھی اچھی پروپورمیس رہی تھی دوستو اور سیکنڈ لاسٹ میچ کے اندر انہوں نے 50 لگائی تھی ابھی تک اکیس میچ کے اندر 605 رن یہ بنا سکے ہیں تھرٹی پلس کی ایوریج ان کی رہتی ہے ٹی ٹونٹی کے اندر سیکر انتی کمار بھی اچھی لائے میں تک ہی تھی دوستو لاسٹ میچ کے اندر نمبر تین کے اوپر یہ کھیلے تھے باقی یہ کبھی کبھی اوپننگ بھی کرتے ہیں لیکن لاسٹ میچ میں نمبر تین کے اوپر یہ کھیلے تھے ستاؤن میچ کے اندر 1680 رن ان کے نام رہے ہیں این دتہ ترے ورمہ کی بات کرنے دوستو چار میچ کے اندر 99 رن ان کے نام رہے ہیں گوتہ ریڈی تریشن میچ کے اندر 1093 رن ان کے خاتے میں ابھی تک رہے ہیں ایس ترون ویکٹ کیپنگ کے اپسن میں آپ کو مل جائیں گے سبتون محچ میں ایک چود آسو اٹھانوے رن ان کے خاتے میں ابھی تک رہے ہیں تی ٹو انٹی کے اندر یو برما کے بارے ہم دیکھیں دوستو یہ آلاؤنڈ رہنے والے ہیں پوری چار آر بھی آپ کو کر کے دینے والے ہیں کی پلیئر رہنے والے دوستو کپٹن وائس کپٹن کے لیے بھی اچھی اپسن بننے والی ہے بیانیس محچ کے اندر چہ سو تیرانوے رن ستر ویکٹ ان کے نام رہے ہیں ابھی تک تی ٹو انٹی کے اندر سویب محمد خان کے بارے ہم دیکھیں دوستو اکتالیس محچ کے اندر ایک دار ستانوے رن سنتیس ویکٹ ان کے نام رہے ہیں باقی دوستو نمبر چار کے اوپر کھیلنے ساہیے تھے لیکن لاسٹ محچ کے اندر نمبر آٹھ کے اوپر ان کو بیجا گیا تھا ویجا سائی کوشی کتنا اچھی اپسن نہیں رہنے والے دوستو ستائیس محچ کے اندر تین سو اکسٹرن اکتیس ویکٹ ان کے نام رہے ہیں خالدی آجے کمار نے پتاس محچ میں تریپن نکارنے والے ویکٹ نکالے ہیں وہی پر وائی پر مہت اچھی اپسن رہے گی دوستو گرینڈ لیگ میں پیک ضرور کیجئے گا اٹھائیس محچ کے اندر اٹھتیس ویکٹ ان کے نام رہے ہیں دوستو یہاں پر جو ایکسٹا پلیئر سے رہنے والے ان کا رگر رکورڈ دیکھیں دی سو گروپ کمار اچھی اپسن رہنے والے گرینڈ لیگ کے لیے اگر یہ اویلی بل رہتے ہیں تو ستاون میچ میں چار سو بانسٹرن اور سکسٹی ٹو بیکٹ ان کے نام رہے ہیں دوسرے پلیس کی بات کرنے دوستو کمار ریڈی اٹھارہ میچ کے اندر دوستو ستہتہ رن سولہ بیکٹ ان کے نام رہے یہ بھی اویلی بل ہو سکتے ہیں اس میچ کے اندر باقی دوستو یہاں پر ڈریم ملے ان ٹیم کے بارے ہم بات کرنے دو ہم نے ریکورڈ دیکھیں دوستو اسی کے حساب سے ہی ہم یہاں پر ٹیم کریٹ کرنے والے ہیں وگٹ کیپن کے اپسن کے لیے کونہ سکر بارت تھوڑا سا بیٹر اپسن یہاں پر رہنے والے دوستو ایم و امسی کے بارے ہم بات کرنے دوستو ان کا ایوریج اتنا چھا نیرہ اٹونٹی کا ہی ایوریج ان کا رہا ہے تیانیسی میچ کے اندر گہر ساٹھ رن ابھی تک انہوں نے بنایا ہے ٹیٹونٹی کی اندر باقی اگر آپ چاہے تو ایم و امسی کو یہاں پر پک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو بیٹر سمین کے بارے ہم بات کرنے دوستو میں نے یہاں پر چار بیٹر سمین کو یہاں پر پک کیا ہے این کمار ریڈی کی بات کرنے دوستو اپننگ آپ کو کر کے دینے والے ہیں سوری این کمار ریڈی آپ کو دوستو نمبر تین کے اوپر کھیلنے والے ہیں ساتھ میں آپ کو پورے چار آور بھی آپ کو یہ کر کے دینے والے ہیں ان کا ریکوڈ دیکھیں دوستو ستیس میچ کے اندر ستیس میچ کے اندر بیانیس بکیٹر ان کے نام رہے ہیں وہی پر جی سالے کی بات کرنے دوستو لاسٹ میچ میں اوپننگ کی تھی اور آئی سکورنگ وینیو دارا ہے دوستو ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر بھی آپ کو یہ اچھے خاصی ریٹنگ کر کے دے سکتے ہیں ستیس میچ کے اندر ایک ازار رن یہ بنا چکے ہیں تھرٹی پلس کی آئیوری جن کی رہتی ہے ٹی ٹو انٹی کے اندر سیکرانتی کمار کے بارے ہیں بات کرنے دوستو اوپننگ یہ ریسنٹلی کرتے تھے کہ لاسٹ میچ کے اندر نمبر تین کے اوپر یہ کھیلے ہیں ستاول میچ کے اندر سوڑا سوٹھاسی رن انہوں نے بنایا ہے لاسٹ میچ کے اندر اچھی پروپورمس ان کی بھی رہی تھی دوستو میں یہاں پہ تھوڑا سا رسکی ٹیم میں یہاں پہ بنانے والا ہوں وائی گریس ریڈی کو میں یہاں پہ پک کرنے والا ہوں ہر میچ کے اندر پورے چار آور یہ کرتے ہیں ساتھ میں بیٹنگ سے بھی اچھے خاصی ریٹنگ یہ کر لیتے ہیں بیٹنگ اوڈر کی بات کرنے دوستو یہ آپ کو نمبر چھے ساتھ کے اوپر کھیلنے والے ہیں لاسٹ میچ کے اندر چھے میں نمبر کے اوپر یہ کھیلے تھے تیش میچ کے اندر تین سو اکتالیس سرن بیانیس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں ہر میچ میں تقریباً دو وکیٹ کی ان کی ایوریز آرہی ہے دوستو ٹی ٹوانٹی کے اندر اور لاسٹ میچ میں تین وکیٹ یہ نکال گئے تھے یہاں پہ دوستو کی فیکٹر رہنے والا ہے اگر آپ ان کو اپنے ٹیم کے اندر رکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو جائے گا چھے نمبر کے اوپر بیٹنگ کریں گے ساتھ میں آپ کو پورے چارہ اور بھی آپ کو کر کے دینے والے ہیں آرہنٹس کی بات کرنے دوستو میں نے یہاں پہ سویوب احمدی خان کو یہاں پہ پک کیا ہوا ہے سویوب احمدی خان کا ریکوڈ تھوڑا سا بیٹر رہا ہے دوستو لیکن لسٹ میچ کے اندر تھوڑا سا لوڈر کے اندر ان کو بیجا گیا تھا نمبر آٹھ کے اوپر یہ آئے تھے اکتالیس میچ کے اندر ایک دار ستانوئی رنس سہنٹس کی بیٹنگ کے نام رہے ہیں لاشٹ میچ میں بھی دو وکیٹ یہ نکال گئے تھے کے ساسی کانت کے بارے میں بات کرنے دوستو ان کا ریکوڈ بھی اچھا رہا ہے کمپیر کے دوسری پلیئرز کے ساتھ میں تو تھوڑا سا یہاں پہ بیٹر اوپسن رہنے والا ہے کے ویشنسی کانت نے اٹھارہ میچ کے اندر ایک سو تیتران پندرہ وکیٹ ان کے نام رہے ہیں دوستو اگر آپ چاہیں تو بھی سائکوسی کو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھے اپسن رہنے والی ہے اگر آپ ان کو پک کرتے ہیں تو باقی دوستو میں یہاں پہ بولیو لیپارٹ میٹ سے چار بولرز کو یہاں پہ پک کرنے والا ہوں یو برما کی بات کرنے دوستو لاشٹ میچ میں تھوڑا سا ٹوپورٹ کے اندر آئے تھے یو برما اتراندرہ لوانس کی طرف سے کھیلتے ہیں دوستو ان کا ریکوڈ بھی ساندھار رہا ہے لاشٹ میچ میں نمبر سات کے اوپر کھیلے تھے بیانیس میچ میں چھتر وکیٹ ان کے نام رہا ہے اور چھہسو تیرانوے بھی رن بھی انہوں نے بیٹ سے بنائے ہوئے ہیں ایس اس میل ان کے کی پلئر رہنے والا دوستو ایس اس میل کا ریکوڈ بھی اچھا کسا رہا ہے ہر میچ کے اندر تقریباً دو وکیٹ یہ نکالتے ہیں چومالیس میچ کے اندر ابھی تک چوہتر وکیٹ یہ نکال چکے ہیں ایس ریڈی کے بارے میں دیکھیں دوستو ایس ریڈی کو پھلال میں یہاں پہ پک کر رہا ہوں اوپننگ یہ کرنے والے ہیں ریسنٹلی دونوں میچ کے اندر اچھی پروپورمیس رہی ہے لیکن دوستو سکورنگ وینیو جا رہا ہے لاشٹ کے دونوں تینوں میچ کے اندر ہر میچ کے اندر ایک سو ستر پلس کا سکور دیکھنے کو مل رہا ہے ایس ریڈی ہو سکتے ہیں دوستو اس میچ کے اندر چلنے کی پوری پوری سمباؤنا بن سکتی ہے اگر آپ چاہیں دوستو یہاں پہ ایس ریڈی کی جگہ ہے وکیٹ کیپنگ سے وامسی کرشنا کو بھی پک کر سکتے ہیں وہ بھی اچھی اپسن رہنے والی ہے کمپیر کریں یہاں پہ ایس ریڈی کے ساتھ میں تو وامسی کرشنا تھوڑا سا بیٹر اپسن یہاں پہ رہنے والا ہے باقی دوستو اچھی ایٹنگ دونوں میں چاہیں در کیے تو بھیلال میں ان کو یہاں پہ پک کر لیتا ہوں دوستو یہاں پہ کیپ ایکٹر رہنے والا وہ رہنے والا وائپ پرمود دوستو اس کا ہر میچ کے اندر وکیٹ نکالنے کی اپسن بن رہے ہیں اٹھائیس میچ کے اندر اٹھائیس وکیٹ ابھی چک نکال چکے ہیں ایک سے زیادہ ہر میچ کے اندر وکیٹ نکالنے کی تانسے رہتے ہیں وہ رہتے ہیں ریسنٹری لاسٹ میچ جو شوٹ میچ رہا تھا اس کے اندر وکیٹ نہیں ملے تھے لاسٹ میچ میں سوری ایک وکیٹ انہوں نے نکالا تھا سیکنڈ لاسٹ میچ کے اندر دو وکیٹ انہوں نے نکالے تھے باقی دوستو اگر اتھائیس اگر پہلے بولنگ کرتی ہے تو ڈیتھ آور کے اندر یپوائی پرمود شہور ہے دوستو آپ کو ایک دو وکیٹ وہاں پہ نکال کر دینے والے ہیں ڈیتھ آور کے اندر یہ دو آور ڈالتے ہیں سٹر پاور پلے کے اندر دو آور کرتے ہیں ڈیتھ آور کے اندر دو آور یہ کرتے ہیں دوستو اگر آپ چاہیں تو آپ اگر اتراندر ہلوائنس اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو آپ ہو سکتا ہے اتراندر ہلوائنس کی جگہ آپ کسی اور پلیرز کو یہاں پہ پک کر سکتے ہیں وی سسی کانت یہاں پہ اچھا اپسن یہاں پہ بننے والا ہے اور دوسری اپسن کے بعد ایم وام سی کرسنا کو بھی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ایس ترون کو بھی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ دونوں بھی اچھا اپسن یہاں پہ بننے والی ہے یہاں پہ دوستو کیپٹن اور ووئس کیپٹن کے بارے میں دیکھیں تو تو یہاں پہ سویو ایم دی خان تھوڑا سو سیفلی اپسن رہنے والا ہے ہر میچ کے اندر بیٹنگ سیز نہیں تو پولنگ سے آپ کو ہر میچ کے اندر پرپورمنس نکال کے دے رہا ہے ہر میچ کے اندر دو تین دو تین ویکیٹ یہ نکال کے دے رہا ہے دوستو ووئس کیپٹن کی بات کریں کونہ سکر برزت بلکل پروفیکٹ اپسن رہنے والی ہے ووئس کیپٹن کے لیے اگر دوسرے پلیئرز کی بات کریں تو آپ یہاں پہ ایس اسی میل کو ووئس کیپٹن رکھ سکتے ہیں اور یا پھر یو برما کو ووئس کیپٹن یہاں پہ رکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ رسکی ٹیم بنا رہے ہو تو دیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں رسکی ٹیم کے لیے وائی گریس واسو اور وائی پرمود یہ دو پلیئرز دوستو رسکی ٹیم کے لیے بیٹر رہنے والے ہیں اگر آپ ان کے اوپر رسک لینا چاہتے ہو تو آپ ان کو بھی کیپٹن ووئس کیپٹن رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں پلیئرز کو دوستو بہت کم لوگ پک کرنے والے ہیں اور ریسینٹلی اچھی پہر میں چلنے ہیں وائی پرمود کی بات کریں دوستو لاشت دو میں سے دیکھیں دن تین وکیٹ انہوں نے نکالے ہیں اور ریکوڈ بھی ان کا اچھا کسا رہا ہے وائی گریس واسو کے بارے میں دیکھیں دوستو یہ بھی اچھی اپسن رہنے والی ہیں لاشت میچ میں تین وکیٹ نکال گئے تھے ان کا تو ریکوڈ دیکھیں دوستو یہاں پہ 2320 میچے کے اندر تقریباً 40-45 وکیٹ یہ ابھی تک نکال چکے ہیں ہر میچ کے اندر دو وکیٹ کی ایوریز ان کی آ رہی ہے لاشت میچ میں جیسا کی آپ نے دیکھا تین وکیٹ نے نکال گئے تھے ہر میچ کے اندر پورے کے پورے چارہ اور کرتے ہیں لاشت میچ میں نمبر چھے کے اوپر بھی یہ کھیل لے آئے تھے وہ اس کیپٹن اگر آپ ریسک کی ٹیم بنا رہے ہو تو ان کے ساتھ میں آپ جا سکتے ہو باقی شیفلی اپسن کے لیے سوئی بیامدی خان ایس اس میل اور یوورما اور کونہ سرکر برزت یہ چاروں کے جاروں اپسن یہاں پہ اچھے رہنے والے ہیں وہ اس کیپٹن کے لیے چلی دوستو جو بھی اپٹیٹ رہے گا وہ میں آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر روٹیٹ کروا دوں گا یا کوئی بھی نیو پلے رہا تھا اس کا ریکورڈ بھی میں آپ کو وہاں پہ پروائیڈ کروا دوں گا